خداون کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیمویل کی دوسری کتاب اس کا پانچمہ باب جب اسرائیل کے سب قبیل حبرون میں دعوت کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں اور گزرے زمانہ میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا اور خداون نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلابانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا غرز اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور دعوت بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خداون کی حضور اہد باندھا اور انہوں نے دعوت کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور دعوت جب سلطنت کرنے لگا تو تیس برس کا تھا اور اس نے چالیس برس سلطنت کی اس نے حبرون میں سات برس چھ مہینے یہودہ پر سلطنت کی اور یروشل میں سب اسرائیل اور یہودہ پر تینتیس برس سلطنت کی پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یارشلم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے انہوں نے دعوت سے کہا جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا وہ سمجھتے تھے کہ دعوت یہاں نہیں آسکتا ہے تو بھی دعوت نے سیون کا قلعہ لے لیا وہی دعوت کا شہر ہے اور دعوت نے اس دن کہا جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نہ لے گو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے دعوت کے جی گنافرت ہے اس لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں سو وہ گھر میں نہیں آسکتا اور دعوت اس قلعہ میں رہنے لگا اور اس نے اس کا نام دعوت کا شہر رکھا اور دعوت نے گردہ گرد ملوں سے لے کر اندر کے ارخ تک بہت کچھ تعمیر کیا اور دعوت بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا اور سہور کے بادشاہ حرام نے ایلچیوں کو اور دیواروں کی لکڑیوں اور بڑھائیوں اور میماروں کو دعوت کے پاس بھیجا اور انہوں نے دعوت کے لیے ایک محل بنایا اور دعوت کو یقین ہوا کہ خدا نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بکشا اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کے خاطر ممتاز کیا ہے اور حبرون سے چلے آنے کے بعد دعوت نے یاروشلم سے اور ہر میں رکھ لی اور بیویاں کی اور دعوت کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی اور جو یاروشلم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں اور جب فلسطیوں نے سنا کہ انہوں نے دعوت کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تو سب فلسطی دعوت کی تلاش میں چڑھائے اور دعوت کو خبر ہوئی سو وہ قلعہ میں چلا گیا اور فلسطی آ کر رفائیم کی وادی میں پھیل گئے تب دعوت نے خداون سے پوچھا کیا میں فلسطیوں کی مقابلہ کو چاہوں کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا خداون نے دعوت سے کہا جا کیونکہ میں ضرور فلسطیوں کی تیرے ہاتھ میں کر دوں گا سو دعوت بال پرازیم میں آیا اور وہاں دعوت نے ان کو مارا اور کہنے لگا کہ خداون نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا جیسے پانی ٹوٹ کر بہن نکلتا ہے اسی لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا اور وہی انہوں نے اپنے بھتوں کو چھوڑ دیا تھا سو دعوت اور اس کے لوگ ان کو لے گئے اور فلسطی پر چڑھائے اور رفائیم کی وادی میں پھیل گئے اور جب دعوت نے خداون سے پوچھا تو اس نے کہا تو چڑھائی نہ کر ان کے پیچھے سے گھوم کر دودھ کے درخت کے سامنے سے ان پر حملہ کر اور جب دودھ کے درخت کی پھونگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا کیونکہ اس وقت خداون تیرے آگے آگے لکل چکا ہوگا تاکہ فلسطیوں کی لشکر گہ کو مارے اور دعوت نے جزا خداون نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور فلسطیوں کو جبا سے چذر تک مارتا گیا آمین